دلبر حسین صاحب آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور آپ جو لاہورک اندر کا ٹرائل تھا اس میں کیسے آگئے میرا تعلق ڈسٹرک فیصلہ باد کے پاس گاؤں ہے نوے چٹی وہاں سے ہوں اور ٹرائل یہ دوزار اٹھارہ کی بات ہے جب میں نے پی ڈی پی کے ٹرائل دیئے تو میری سیلیکشن ہوئی اس سے پہلے تو میں ہارڈ بال کسی کلاب وغیرہ میں نہیں کھیلا تھا ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلتا تھا تو بس یہ لاہورک اندر والوں کو دیکھ کے پی ڈی پی کے ٹرائل ہو رہے ہیں تو اس میں کافی سارے لڑکے جس طرح رفان جونئر حارس روف مجھ سے پہلے کھیلے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے مجھے بھی لگا کہ ایک طفعہ ٹرائل دینے چاہیے تو باقی آزماتے ہیں قسمت ٹرائل میں کتنے کھلاڑیوں نے اس سالی گیا تھا ٹرائل میں کافی سارے پورے پاکستان میں ٹرائل ہوئے تھے یہ الہدہ الہدہ ڈسٹرک میں تو اس میں یہ فیصلہ باد میں آئے تھے تو وہاں پر میں نے ٹرائل دیا کس سالیکٹر کی نظر آپ پر پڑی یہ لاہورک اندر کے ایک کوچ ہوا کرتے تھے ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے تاہر مغل صاحب وہ تاہر مغل انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو ان کو اچھا لگا کہ اس سپیڈ سے بال ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر آکی بھائی کو بلایا کہ یہ لڑکا ہے میں نے دھونکے لائے ہوں تو اس کی ذرا سپیڈ چیک کیجئے گا اور بولنگ چیک کریں تو پھر آکی بھائی نے دیکھا تو ان کو اچھا لگا تو اس وجہ سے میری سیلیکشن ہوگی کلندر کا حصہ بننے سے پہلے اور بعد میں آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی دیکھیں کلندر کا حصہ بننے سے پہلے میں کھیتی بڑی کرتا تھا اور ساتھ میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلتا تھا پاکستان پورے میں کھیلتا ہوں دبائی بھی گیا تھا اس میں اومان بھی گیا ہوں کرکٹ کے حوالے سے یہ ٹریننگ کے حوالے سے اتنا پتا نہیں تھا کہ کرکٹ بال کس طرح کھیلی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے بعد پھر آکی بھائی سے ملا ہوں سمین بھائی سے تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ان کی باتوں سے ان کے ایکسپیرینس سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے پہلے سے اور بعد میں کرکٹ کی وجہ سے تعلیم تو متاثر ہوئی ہوگی کتنی تعلیم آثر کی جی بلکل ایسا ہی ہوا ہے میں میڈل تک پڑھا ہوں اس کے بعد کرکٹ کی وجہ سے پڑھائی چھوڑی تو پھر والا سب کی ڈیتھ ہو گئی دوہزار بارہ میں تو میں کرکٹ بھی اچھے طریقے سے کھیل نہیں سکا کیونکہ گھر میں ذمہ داریاں تھی تو پھر وہی سنبھالنے کے لیے میں نے ٹیپ بال سٹارڈ کی تو اس سے مجھے کافی اچھے پیسے مل جاتے تھے تو گھر چلانے میں آسانی ہوتی تھی ٹیپ بال سے کھیلنے پر کتنے پیسے مل جاتے تھے ٹیپ بال میں کافی سارے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ میچ کے حساب سے ہوتے ہیں کہ اگر فائنل میچ ہے تو جو اپنی شہر سے کافی دور ہے تو اس حساب سے پیسے تیس ہزار بھی مل جاتا تھا میچ کا پچیس ہزار بھی بیس ہزار بھی مل جاتا ہے اور جتنے میں ڈن ہو جائے تو کر کے کھیل لیتے تھے کیا آگے تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ ہے یا کرکٹ ہی کھیلیں گے دیکھیں تعلیم سے تو شروع سے ہی بھاگیں کرکٹ کی وجہ سے تو کرکٹ میرے حساب سے تو صرف کرکٹ ہی ہے باقی تھوڑا بہت انگلیش میں ہوتا ہے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گریزی کی کوئی کلاس ہوتی ہے آپ کی جی لاہور کلندر والے اس کا بھی ہمارے لئے انتظام کرتے ہیں اور کافی سارے کوچ چیز ہیں جو ہمیں گے بگے بتاتے رہتے ہیں کہ انگلیش بولنا جو ہے نا وہ آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ باہر آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے آسٹریلیا انگلینڈ اس طرح تو وہاں پر انگلیش جو ہے نا وہ لازمی ہے کیا سکول سے بھاگ کر کرکٹ کھیلتے تھے میرے حساب سے تو ہمیشہ سکول سے بھاگائی ہوں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے مار بھی پڑتی رہی کرکٹ کھیلنے پر بہت مار پڑی ہے سکول سے بھی پڑی ہے گھر سے بھی پڑی ہے لیکن جب کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے پڑھائی کو چھوڑا ہے تو پھر بابا نے تھوڑا سا کہا ہے کہ چلو تم کرکٹر بن جاؤ میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں تو بس وہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی دوہزار بارہ میں دس سال ہو گئے تو پھر خود ہی جتنا ہو سکے اتنا کی ہے مستقبل کے لیے کیا سوچتے ہیں کیا خواب دیکھتے ہیں خواب تو بہت سارے دیکھتا ہوں لیکن یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی محنت کروں اور دل سے کروں اور باقی جو نصیب میں ہوگا وہ میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ مجھے لازمی دے گا کیا سوچتے ہیں کیا ہوگا آپ کے میکسیمم کیا کوشش ہوں گی کیا کریں میکسیمم ابھی تو فیلال پی ایس ایل آنے والا تو ابھی صرف اس پی ایس ایل پر فوکس ہے کہ انشاءاللہ چانس ملے گا اور کھیلوں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنا ہنڈرین ٹین پرسینڈم اور ٹیم کو جتوانے میں اور ان کو کامیابی دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کرو تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی راکھ کھلتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہے کرم کرنے والی تو امید ہے اچھا ہی ہوگا لاہور کلندر چھے دفعہ ٹرافی نہیں جیتی آپ باہر بیٹھے کیا سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے کیا کیا جائے جیسے ٹرافی جیتی جائے پہلے چار سال لاہور کلندر کے میچز دیکھتے رہے ہیں اور شروع سے لاہور کلندر کو سپورٹ کی ہے کیونکہ ہمارا فیصلہ باد اور لاہور کا اتنا فرق نہیں ہے فیصلہ باد کی ٹیم کوئی نہیں تھی تو لاہور کی ٹیم ہے تو اس لیے پنجابی ہونے کے ناتے لاہور کو سپورٹ کی ہے تو ویسے بھی لاہور پاکستان کا دل ہے تو پانچویں پی ایسل میں تو میں خود ٹیم کا حصہ تھا پی ایسل میں تو فائنل تک پہنچے ہیں باہر بیٹھے تو آپ کو بہت ساری کمی بھی اشیاں نظر آتی ہیں ٹیم میں کہ یہاں سے یہ ہونا چاہیے یہاں ایسا ہونا چاہیے کوئی بھی بندہ اس پہ کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے لیکن جب ٹیم اندر کھیلتی ہے تو پھر میدان میں ہی پتا چلتا ہے تو یہ ہار جیت ایک گیم کا حصہ ہے تو اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے کامیے جب بھی آخر لاہور کلندر کو ساتھ میں پی ایسل میں دے ہی دی تو ابھی کوشش یہی ہوگی کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم دوبارہ ٹرافی جتوانے میں اور چیمپئن بنوانے میں کردار ادا کریں گے کیا کبھی سوچا تھا کہ پی ایسل کی سب سے بڑی ٹیم لاہور کلندر کا حصہ بنیں گے ٹیپ بال کھیلنے والا میں بھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہارڈ بال کھیلوں گا اور کسی فرانچائز سے یا کسی دپارٹمنٹ سے کیونکہ ٹیپ بال کا اور ہارڈ بال کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے تو پہلے تو کبھی نہیں سوچا تھا لیکن جب ٹرائل دیئے سیلیکشن ہو گئی تو پھر ٹیپ بال کو خیرہ بات کیا ٹیپ بال اور ہارڈ بال کھیلنے میں کتنا فرق ہے بولرز کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ فرق ہے فرق ہے لیکن بولرز وہ منیج کر لیتا ہے اس کی ٹریننگ اگر اچھی ہو جائے تو جو ٹیپ بال میں آپ لنک کرتے ہو اسی میں ہی یورکر، سلو وائم، باؤنسر وہ ہارڈ بال میں چل جاتا ہے بیٹنگ میں فرق ہے؟ بیٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ٹکنیک آپ کراس نہیں کھیل سکتے ہو ہارڈ بال میں تو اگر آپ زیادہ کراس کھیلتے ہو تو پھر آپ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے ونڈے کرکٹ ہے جو کہ آپ کو لمبا لے کے چلنا ہوتا ہے ٹیم کو کبھی اوپر سے چار، تین چار آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی تو جو پروپر کھیلنے والا ہے ٹکنیک جس کی اچھی ہو تو وہی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ مشکل ہے بولر پھر بھی منیج کر لیتا ہے فخر زمان، شاہین، افریدی اور حارس رعوف کو تو نئی نئی گاڑیوں خریدنے کا شوق ہے آپ کو موقع ملا تو سب سے پہلے کیا خریدیں گے؟ انشاءاللہ موقع ملے گا تو سب سے پہلے گھر بناؤں گا اپنا تینسل آباد کے لاہور؟ لاہور میں انشاءاللہ پہلی بار جب ہوائی جہاز کا سفر کیا تو کیا ایسا ساتھ تھے؟ لیکن ہم گاؤں سے رہنے والے اور لاہور میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا ہم نے ساری زندگی سائیکل پر بسر کی ہے تو اگر آپ سائیکل سے یک دم جہاز میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو یوں ہی لگے گا کہ کئی آسمانوں میں تو عجیب سا فیل ہوا پہلی در بھی لگا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا لیکن باقیوں کو دیکھا کہ یار یہ بھی چپ کر کے بیٹھیں تو مجھے بھی چاہیے کہ سکون کریں اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں پہلی دفعہ در لگا آپ کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے؟ میرا آئیڈیل کرکٹر محمد آصف کو دیکھ کے میں نے کرکٹر سٹارٹ کی ہے تو میرا وہ ہی ہے جیت کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیسے خوش ہوتے ہیں جب کوئی فتح اصل ہوتی ہے؟ دیکھیں خوشی کا وہ خاص سیگنل تھوڑی ہوتا ہے وہ بس خوشی میں جو ہو جائے وہ ہی آپ کا سیلیبریٹ میرا لائف کے بارے میں کیا خواب ہے آپ کا؟ جی میرا لائف کے بارے میں بس یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں پسند کی شادی کریں گے کیا کریں گے؟ کوشش تو پسند کی کرنے کی ہے آپ دیکھیں وہ پسند کی مانتی ہے یا نہیں مانتی کیوں ہے کوئی پسند؟ جی ہے اس سے بادشیت کر رہے ہیں؟ بادشیت ہو رہی ہے لیکن دیکھیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ابھی نہیں مانی؟ جی ابھی نہیں وہ کیسی ہیں؟ پڑی لکھی ہیں؟ جی کیا کرتی ہیں؟ پڑ رہی ہیں ابھی؟ ابھی بھی پڑ رہی ہیں رشتہ دار ہے؟ نہیں رشتہ دار تو نہیں ہے بن جائے گی انشاءاللہ پی ایس ایل میں تو آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی آپ کو کومی کرکٹ میں جگہ نہیں دی گئی کیا اس کی وجہ آپ کی زیادہ عمر ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اپتی فیٹنس وہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے گراؤن میں پر فارمز کو تو پی ایس ایل فائیو میں میں نے اچھا پر فارم کیا تو امید تو ہر کرکٹر کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی نمائنگی کرے اور مجھے بھی تھی کہ مجھے موقع ملے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی میری جگہ نہ بنتی ہو تو یہ سلیکٹر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں میں یہی سوچتا ہوں کہ عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نظیر جونئر کو تو بڑی لیٹ ٹیسٹ کیپ پل گئی تھی جی اس طرح ہی ہے اور ابھی تو وہ اینڈروسن ٹیسٹ فکر کھیل رہا ہے اچالیس سال کی عمر میں آپ کو پیار سے لادی کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لادی کا مطلب یہی ہوتا ہے پیار سے کسی کو لاد کرنا تو گھر والوں نے بس وہ بچپن میں ایک ان کی منت تھی کہ ہمیں اللہ تعالی بیٹا دے تو بس انہوں نے لاد کرتے کرتے ہی ہمارا لادلہ ہے تو لادلہ کہتے کہتے ہو لادی کہنا شروع کر دیا آسٹریلیا میں بھی گئے اور وہاں بگ بیش میں نمائندگی کی یہ تجربہ کیسا رہا؟ میرا ڈیبیو جو ہے نا وہ بگ بیش لیگ میں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے میں کوئی کرکر نہیں کھیلا ہو تو سیدھا مجھے موقع ملا ہے ملمنٹ سٹارز کی طرف سے کھیلنے کا تو میں پہلے سیزن میں گیا ہوں وہاں پر اچھا پرفارم نہیں کر سکا لیکن جس پلیئر کو میں لائک کرتا تھا اے بیڈ ویلیر اس کو مجھے آؤٹ کرنے کا موقع ملا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے شروع میں انگریزی تو آتی نہیں تھی تو کیسے انٹر ایکٹ کرتے تھے کھلاڑیوں کے ساتھ؟ کافی مشکل ہوئے جب پہلی دفعہ گیا ہوں تو میکسویل میرے کیپٹن تھے تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے کہ پہلے اس کو پڑھ لو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں تو انگلش میں سمجھ آتی ہے فیلڈنگ کا کھاں پہ اور آور کھاں پہ کرنا تو کچھ انگلش بول لیتا تھا کچھ اشارے کر لیتا تھا تو ان کو سمجھ آ جائے دی تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ سمجھ لیا انہوں نے مجھے فیصلہ باز کے تعلق ہے کچھ نہ کچھ حصے مزا بھی تو ہوگی سنے آپ سب کو اساتے رہتے ہیں وہ فیصلہ باز کا پانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے تو زیادہ نہیں کرتا لاہور میں رہا ہوں تین چار سال سے میری نقل بھی ذرا اتار کے دکھ رہے ہیں آپ کی نقل میں صبح جب بہت ایکسائٹڈ تھا جب مجھے کل پتا چلا کہ آپ کے ساتھ انٹروی ہے تو وہ ایک بات ہو رہی تھی ویسے ہی کہ صبح اٹھنا ہے آپ نے اس طرح بستر سے تو کیا جواب دینا ہے میں اس پر تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ جب میں بستر سے اٹھا دیکھا چپل غائب تھی پھر کلندر آفیس فون کیا ان کو بولا چپل چاہیے انہوں نے بولا کہ مسجد میں جاؤ آپ کا اصل حدف کیا ہے قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ پانا یا انٹرنیشنل فری لانسر کرکٹر بننا دیکھیں پلاننگ تو یہی ہے کہ ہر کرکٹر جو بھی ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ اگر اپنے ملک کی طرف سے کھیلے گا تو اس کے لئے اور اس کے گھر والوں کے لئے ملک کے لئے میرے لئے تو عزت کا باعث ہوگا لیکن میرا ایک خواب ہے کہ میں دنیا کی ہر لیگ کھیلنا چاہتا ہوں یہ میرا خواب ہے تو انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا لاہور کلندر کے مستقل رکن ہے کیا دوسرے فرنچائز کے لوگ رابطہ تو نہیں کرتے ادھر آ جاؤ نہیں مجھے تو میرے ساتھ تو کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا ہو سکتا ہے سمین بھائی یا حاکی بھائی اور میرے باقی کوچیز ہیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو لیکن میرے ساتھ آج تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا آفر آئی تو کیا سوچیں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ کلندر کے ہوتے ہوئے مجھے سوچنا چاہیے کیونکہ میرا اب کرکل کا جتنا بھی سفر ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے